مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب کے دوران ازان کی آواز سن کر تقریر درمیان میں ہی احترامن روک دی ازان کے مکمل ہونے پر اکبر الدین اویسی نے دعا کی اور اپنی تقریر کا دوبارہ آغاز کیا اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ سروے کرواتے ہوئے متاثرین کی نشاندہی کی گئی اور پھر ان کی مدد کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ کام ووٹ کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو سوارنے کے لیے کیا گیا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی حقیقی متاثرین آج بھی امداد سے محروم ہیں تو وہ مجلس سے روجو کریں ان کی مدد ضرور کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین صدر مجلس اصد الدین اویسی کی سرپرستی وہ ہدایت پر ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے کام کرتی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی مانمی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیس سے اپنی ذات سے جارہ کھول پیا خرچ کر رہا ہے غریبوں کو دے رہا ہے اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں یہ کام اوٹ کرنے نہیں یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے یہ کام اپنی آخرت کو سوار لے کے لیے ہے اور میرے آخرت کا سوار خلط کر میں کام کرتا ہوں بھیانتداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو بلسن اقبال ہو یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا ساتھ ہو چکا ہے سکرا ہو چکا ہے اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملوہ اٹھانے میں تانیاب ہوئے صرف حافظ بابا نگر اور بلسن اقبال چنبران گھتے میں ہم دس ہزار تن اور نظر سے کہ حادث مسلمین صرف زبانی جمعہ مرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی کمیٹی بنائی اور متاثرین میں انداز تقسیم کی اگر کوئی متاثر حقیظی متاثر اگر چھول جاتا ہے تو یہ حقیظی متاثر آج کی تخریق کے بعد بھی مایوس نہ ہو اقبال الدین اویسی ہے آ کر رجوع ہوئے ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی اگر واقعوں میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی انداز ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر پر حملہ کر چاہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم، ایڈمیسٹریشن، کورنمنٹ پالسی بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا آپ ڈرینیچ، روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں گے؟ تو بی بی ان سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ، اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز ووٹس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام، فوٹو، پتہ اور واقعی کی جانکری دینا نہ بھولیں